اسلام علیکم فرائیں ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ فائیور کی اپ ڈیٹ شیئر کرنا جا رہا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فائیور نے اپنے پلیٹ فارم پر بائی ریکس کو آپشن ریموو کر دی ہے کہ اب جو بندے ہیں وہ بائی ریکس نہیں بیٹھ سکتے گیا تو یہ فائیور نے اس کے بینیفٹس بھی ہیں اور خصان بھی ہیں ذر سی بات ہے تو سب سے پہلے میں جو ہے تو آپ کو بائی ریکسٹ میں جا کے دکھا دیں یہ دیکھیں تو یہ اس کی بائی ریکسٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ یہاں پہ نہیں اپلائے کر سکتے ٹھیک ہے ابھی بائی ریکسٹ نو لانگر ایفیلی بار ٹھیک ہے تو اس کے یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ بہت سے لوگ تھے وہ جو بائی ریکسٹ میں سکیم کرتے تھے کسی نے اپنے ویب سائیڈز پہ بلوگز پہ یا یوٹیوب کے ویوز اپنے زیادہ کرنے ہیں وائٹ ٹیمز زیادہ کرنا ہے تو وہ وہاں پہ لنک پوشٹ کرتے جاتا کہ اور اس کی پرائیس جو ہے وہ بہت زیادہ ہائے رکھتے تھا اور سارے لوگ مطلب اس ٹھیکر میں لگ جاتے تھے کہ بھائی ہمیں یہ پروجیکٹ مل جائے اور سارے اس کو بائی ریکسٹ بھیجنے لگے اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ جو بندہ ہے آپ کو پتہ ہے فائیور پہ آپ میکسیمم ٹین ریکسٹ پڑھے سینڈ کر سکتے ہیں تو آپ کی ریکسٹ آیا ہو جاتی اور ریسنلی میں نے خود فیس کی ہے یہ چیز کے بہت ساتھ یہ چیز آنے لگی تھی ٹھیک ہے لوگوں نے اپنے بلوگ کے لنک اچھا افیلیٹ لنکس اور یوٹیوب کے لنکس وغیرہ موسٹی لوگوں نے اپنی جو فائیور بائی ریکسٹ میں ہیں وہ یہی چیزیں ہوتی تھی ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا تھا کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہزاری سی بات ہے جو سیریز سیریز وہ برکر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹائم لگا کے ہوتے ہیں ان کو پروپر ایک میسج اور بجٹ وغیرہ سینڈ کرتے ہیں اور ان کا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے اور ان کو کوش ملتا ہے میرے کیوں کہ وہ فیک ہوتے ہیں انہوں نے اپنی ویب سائٹ وغیرہ پر اپنے یوٹیوب پر ویوز وغیرہ لینے کے لیے وہ ریکویسٹ پوسٹ کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس سے یہ ہوتا تھا اب ان کی وجہ سے ان لوگوں کا نقصان ہوئے جو نئے بائی رہت ہے ٹھیک ہے کیونکہ کبھی کبار ایسا ہوتا تھا کہ نئے یہ تھی ایک بیڈ نیوز ٹھیک ہے اب گوڈ نیوز یہ ہے کہ فائیور خود ان لوگوں کو پروموٹ کرے گا جن کی گیگز وغیرہ اچھی ہوں گی اپٹمائز ہوں گی ایسی او جن کی ہوئی ہوگی ٹائٹل کی ڈسکرپشن کی کی ورڈز وغیرہ سارے اچھی اپٹمائز ہوں گے اور ایسی او پر ہوں گے تو فائیور ان کو خود پروموٹ کرے گا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فائیور پر ٹونٹی فور آر جتنا آپ ٹائم دے سکتے ہیں آپ نے اس پر آن لین رہنا ہے اور کوشش کریں کہ آپ لیپ ٹاپ سے آن لین رہے ہیں اور جب آپ رات کو سوتے ہیں تو بہت سی فائیور کی ایک سوری کروم کی ایکسینشن آتی ہیں جو آپ کا ٹیپ جو ہے وہ ریلوڈ کر دیتی ہیں ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ ٹائم فریم سیٹ کر سکتے ہیں کہ ففٹین یا ٹونٹی منٹ تھرٹی منٹ کے بعد اس نے ریفریش ہونے ٹھیک ہے تو آپ وہ ٹیپلی رولر میں لگا دیں گے تو اس ٹائم کے بعد وہ آپ کا ٹیپ جو ہے ریفریش ہوتا رہے گا ٹھیک ہے تو ایسے آپ کا فائیور پر اسٹیٹس جو ہے ایکٹیو رہے گا ٹھیک ہے اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ آہ مسئلی لوگ ایسا کرتے ہیں جب وہ آرڈر پلیس کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ چیک کرتے ہیں کہ بھئی اس ٹین آن لین کون ہے جب وہ فلٹر لگاتے ہیں تو آگے بندے ہی بہت کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے آپ نے آن لین ہے نا بہت ضروری اور نمبر ون جو سب سے پریورٹی پہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے کہ اپنا اپنا اپنی جو گک ہے ٹھیک ہے پہلے تو آپ نے اپنا ایکاؤنٹ صحیح سے مینیز کرنے دن آپ نے اپنی گکز پر کام کرنے ان کی پروپر ایسیو کریں ایمجز گک کی ایمجز صحیح بنائیں ٹھیک ہے دسکرپشن صحیح لکھیں ٹھیک ہے اور کیورڈ میں ایسیو بیس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جو ٹائٹل ہے وہ بھی ایسیو بیس ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس طرح انشاءاللہ آپ کو جلتی آرڈر ملیں گے ادر وائز آپ کو آرڈر ملنے کے چانسے بہت کام ہے جو اس کی نئی اپ ڈیٹ آئی ہے ٹھیک ہے کیونکہ فائیور ان لوگوں کو پریورٹی دیتا ہے جو اچھے جنگے پروفائل اچھی اپٹیمائز ہے ٹھیک ہے اور جو آن لین رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ دو تین کام کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیورڈ اچھی یوز کر لیں ڈسکرپشن اچھی یوز کر لیں ٹھیک ہے ایمجز ویڈا اچھی بنا لیں ٹھیک ہے اور ایکٹیو رہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو جلتی آرڈر ملے گا اور اگر آپ کو کیورڈز ویڈا دوننے میں مسئلہ ہو رہے ہیں اگر آپ آپ کو تو آپ مجھے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ ڈاؤن کریں ٹھیک ہے تو اور ڈسکرپشن میں آپ کو انسٹاگرام کا آہ ہینڈل ملے گا آپ مجھے انسٹاگرام پہ کنٹیک کریں آپ کی نیش کے مطابق میں آپ کو آہ اس کے کیورڈز غیرہ اس کے سارے غیرہ ریٹنگ غیرہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا جو آپ اپنی گیز میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آہ اگر آپ کو کیورڈ نکالنے کے لیے کہ آپ کیسے اچھے ایسی او والے کیورڈ ہرائی رنگنگ والے کیورڈز نکال سکتے ہیں جو فائیور پہ لوگ سرچ کرتے ہیں جس کی دیمانڈ زیادہ ہے تو آپ کو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس پہ بھی ایک نئی ویڈیو بناوں گا جہاں پہ آپ فری آف کاسٹ اچھے کیورڈ نکال کے اپنی گیگز غیرہ میں یوز کر سکتے ہیں آج ہی ویڈیو میں اتنا ہی تھا میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ